نمشکار میں ایش پال ہنس کرنال سے لیے ہوئے آپ کے لیے جوتش کی وارتہیں اور جوتش کی نولیجیبل باتیں وشیش طور پر میرا ایک دشتی کون رہتا ہے کہ جو جوتش آچاری بن رہے ہیں ان سے بات زیادہ کی جائے جو جوتش کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنی کنڈلی کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی باتیں تو چلی رہی ہوتی ہیں آشا ہے آپ پرسند ہوں گے خوش ہوں گے آج دھن تیرس کی آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں آپ کے گھر میں دھن لکشمی مہارس کبیر سویم آ بیٹھیں ایسی میں پراتھنا کر سکتا ہوں اور آشا ہے کہ میری پراتھنا کو پرماتما سنیں گے میرے پیارے بندو بڑے سوچ کر ہمارے پورجوں نے تیوہار بنایا تھے دیوالی سے کچھ ہی دن پورو کچھ نیا سامان خریدنے کی اچھا تاکہ پرانا نکالا جائے نیا لیا جائے ہر چیز کے پیچھے کوئی ویگیانک مہت و تت چھپا ہوا گھر سے برطنوں کو بدل دینا نئے لیا جائے سامان نیا لیا جائے مندر آدھی نیا لیا جائے بیٹھنے کی کرسیاں سوفے آدھی نیا لیا جائے بیچار دھارہ تھی ان لوگوں کی اور بیچار دھارہ کائم ہے آج تک چل رہی ہے آج میں کیول ان بھرانتیوں کو نکالنے آیا ہوں جھو تشکی جو ہمارے اندر چپٹی ہوئی ہیں چھوٹے تھے تو سنتے تھے ارے یہ گرہ کیا کام کرے گا چھٹے گھر میں تو بیٹھا ہے یہ کیا کام کرے گا آٹھویں گھر میں بیٹھا ہے بارویں گھر میں بیٹھا ہے یہ تو نقصان دیں گے ہانی دیں گے بارویں گھر کا کھرچے بڑھا دے گا وقت گزرا ہم نے بہت کچھ اور جانا بہت کچھ اور سمجھا پہلا پتہ لگا کہ اگر چھٹے گھر کا آپ بھی یاد رکھنا یہ بڑا بڑا ایک امپورٹنٹ ویڈیو جا رہا ہے آپ کو جس میں میں تین بھرانتیاں آپ کی نکال رہا ہوں میرے ودیارتی دھیان دے میں جو پڑ رہے ہیں جوتش کو جو جس کے بھی ودیارتی ہیں وہ پوجھ نہیں ہے میرے لیے ہرش یوگ لگتا ہے اگر چھٹے گھر کا سوامی چھٹے میں بیٹھ جائے میں اس کی بیشیشتہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سمجھ لیجئے کہ چھٹے گھر کے اندر تلہ راشی ہے تلہ راشی کا سوامی شکر ہوا شکر چھٹے میں بیٹھ گیا ایسا ویکتی پربل وینودی صبحوں کا ہوگا ہنسنے ہسانے والا ہر برے وقت میں بھی کوئی ایسی بات کر دینے والا جو محول کو واتاورن کو ہلکا کریں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اگر چھٹے گھر کا سوامی چھٹے گھر میں ہی ہو اس وقتی کے شترو نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایسا واتاورن ہی نہیں رکھتا سماج کے اندر کہ اس کے شترو بنے بری بات کہنی نہیں تو شترو بننے کہاں سے ہیں شترو بنتے ہی تب ہیں جب ہم بولتے غلط ہیں جب ہم کسی کو ٹاؤنٹنگ پینچنگ بات کریں گے تو شترو بنتے چلے جائیں گے شترو ایسے نہیں بنتے شترو کئی کارنوں سے بنتے ہیں جس میں مکہ کارن ہماری بانی ہے ایسا ویکتی بانی سے کبھی غلط بات نہیں کرے گا کیونکہ اس کی چھٹے کی سیدھی درشتی جو ہے بار میں پر جا رہی ہوتی ہے باروہ گھر آؤٹ گوئنگ کا ہے چاہے وہ آواز باہر جائے چاہے وہ پیسہ باہر جائے چاہے وہ بھکتی ویدیش میں باہر جائے اس کا آؤٹ گوئنگ غلط ہو گا ہی نہیں وہ جو بھی کرے گا ٹھیک کرے گا یہ ہرش یوگ چھٹے گھر کا سوامی چھٹے گھر میں یہ تو آپ اپنی کنٹلی میں بھی دیکھ سکتے ہیں صدارن لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آٹھویں گھر کا سوامی آٹھویں میں ہو بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک کولم جو ویک کولم تھا اس کے سوامی نے آگے خود مضبوط کر دیا ایسا ویکتی پرشارت ہی ہوگا کام کرے گا اور جب بھی بولے گا سوچ گا کیونکہ سیدھی درشتی اس کی جو جا رہی ہے وہ وانی ستان پر جا رہی ہے دھن ستان پر جا رہی ہے دھن کا آپ ویائی نہیں کرے گا پریوار کے اندر سکت واتاورن پیدا کرنے کے لیے وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ میرا گھس میرے بچے میرا پریوار سب سکھی رہے ہیں یہ آٹھویں کی وشیشتہ ایک آپ نے اور چیز دیکھی ہوگی میں آپ سیدھا بارویں کی طرف آ رہا ہوں یہی میرا آج کا آخری وہ ہے آٹھویں کا مالک اگر آٹھویں میں بیٹھ جائے تو ویکتی کرم کانڈی ہوگا کام کرنے والا اپنے لیے اچھا مکان اپنے بچوں کی اچھی شکشہ اس پر اپنا سمیں لگانے والا اب بارویں گھر آپ دیکھئے بارویں گھر جو میں نے بتایا آٹھویں کا مالک اس کو سرل یوگ کہتے ہیں چھٹے کا چھٹے میں ہرش یوگ آٹھویں کا آٹھویں میں سرل یوگ اور بارویں کا بارویں میں بھمل یوگ یہ نوٹ کر دیجئے بارویں گھر بارویں میں آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن میں نیڈرتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے وہ نہیں ڈرتے سوائے پرماتما کے کسی سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو ڈر کے بیٹھ گئے ہیں چھوٹی سی کوئی گھر میں بات ہوگی تو ڈر کے بیٹھ گئے ہیں کچھ کسی نے کہہ دیا تو ان کی ہوش فاکتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کہہ کہہ دیا میرے کو وہ پلکل پرواہ نہیں کرتے جس کا بارویں بارویں میں ہو اور ان کا جو سوچ وچار کی دارہ ہوتی ہے وہ آر یا پار کی ہوتی ہے اگر کوئی آدمی ان کو اچھا لگا تو پکا مٹ رہا ہے اچھا نہیں لگا تو اس کو ہاتھ جوڑ دینے ہیں اور پھر اس سے کبھی ملاقات نہیں کریں تو یہ تین باتیں میں نے آپ کو بتائی حالانکہ سوا چھے منٹ میرے کو ہو گئے ہیں میرا من ہے کہ میں اور باتیں بھی آپ سے کروں جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر لگنیش لگن میں بیٹھ جائے تو بات ہی کیا ہے اگر چندرمہ اچھے کا ہو کر لگن میں بیٹھ جائے میں ابھی پڑھ رہا تھا آپ سے ویڈیو دینے سے پہلے چندرمہ اچھے کا ہو کر لگن میں بیٹھ جائے پریش راشی کا اس پر منگل کی دریشتی پڑھ جائے وقتی راجہ سمان ہو جائے گا ہم نے ہم تو دیکھتے رہتے ہیں نا کون سے مکہ منٹری کا یا کون سے منٹری کا یا کون سے امیر آدمی کا یا کون سے دھنوان آدمی کا یہ یوگ بنتا ہے ہماری آتما پرسن ہو جاتی ہے کہ گرنٹکاروں جوتش آچاریوں تم نے کتنا ٹھیک لکھا اور ہمارے کو آگے جوتش کو پھیلانے کا ایک افسر دیا تاکہ ہم لوگوں سے غلط باتیں نہ کریں ہم ایسی ایسی باتوں کو اٹھا دیتے ہیں جن کا جیون کے اندر کوئی تنا مطلب نہیں ہوتا میں اس پر لمبی چرچائیں کروں گا ابھی میں ہلکی ہلکی چرچائیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جوتش کے ساتھ پیار بنا رہے جیسے آپ کو سمجھا دیا اب چھٹے کا مالک چھٹے میں ہو آٹھے کا آٹھے میں ہو اب میں چلوں گا کسی وقت کہ منگل کا دوش کیسے پریہار ہوتا ہے جو لوگ کی کنڈلیاں ہم دیکھتے ہیں پتی منگلیک ہے پتنی نہیں ہے پھر بھی پچاس پچاس سال سے نب رہی ہے اگلوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کری اپنے پریوار بھی بنائے مکان بھی بنائے سب کچھ کیا کبھی نہیں لڑے اس کے پیچھے کارن کیا تھا ایک تو منگلیک ہے دوسرا نہیں ہے اس کے پیچھے جو کارن تھے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا جو گنڈ مول کا بات ہوتی ہے اس پر بھی میں چرچہ کروں گا اور کال سرپ یوگ پر میں بہت بڑی چرچہ کروں گا کیونکہ مجھے اس یوگ سے کئیوں کو لاب پرافت کرتے بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے اس لیے میں اس پر ابھی کوئی چرچہ نہیں کرتا جب کروں گا تو پھر کھل کے ہی کروں گا یا بالکل نہیں کروں گا تو میں پھر آج آپ کو دھن تیرس کی بتائی دیتا ہوں عیشور کرے آپ کے گھر میں دھن کی ورشہ ہو آپ کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ میرا کوئی کام دھن کے قارن رکھ گیا یہ میں آپ کو ایک جوتیشہ چاری کے روپ نشوب کام نہ دیتا ہوں آپ کا کوئی کام دھن کے قارن نہ رکھ گا اتنا دھن ہو آپ کے پاس کہ جس کام کے لیے چاہیے ہے میرے پاس ورنہ کئی وار ایسی ستیتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم تو مدد کر نہیں پا رہے ہوتے یا ہمیں تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اگلا دکھی ہو رہا ہوتا ہے اس سمیں ہم پر ہم بھی تو انسان ہیں ہم پر کیا بیٹھتی ہے ہمیں پتا ہے تو میں نے آئی تین کے بارے میں بتایا چھٹے کا مالک چھٹے میں ہرش یوگ آٹھویں کا مالک آٹھویں میں سرل یوگ اور دوادش کا مالک دوادش میں ویمل یوگ دوادش کا مالک دوادش میں وہ وقتی بہادر ہوگا اپنی بات کو کھل کر کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا اور جس سے مطرتہ ہے ہے جس سے نہیں ہے نہیں ہے آٹھویں کا مالک پرشارت ہی ہوگا کام کرنے والا ہوگا چھٹے کا مالک بنودی سباہو کا خوش دینے والا ہوگا اسی کے ساتھ آج کی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یاش پال ہنس آپ سے آگیا چاہتا ہوں جائے جگت جائے بھارت نمشکال